بسم اللہ الرحمن الرحیم تین اجزاء تین حصے ہوں گے پہلا حصہ دس امسی کیوز پر مشتمل ہوں گے اور وہ دس امسی کیوز کے لئے میں نے آپ کو تقریباً سو حل شدہ ابجکٹو آپ کے لئے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں پروائیڈ کروں گا اور اس کو آپ نے لازمی طور پر دو تین مرتبہ ریڈ آؤٹ کرنی ہے انشاءاللہ وہ سارے امسی کیوز اسی ہنڈریٹ امسی کیوز میں ہوں گے اس کے بعد اس کے علاوہ یہ جو پیپر میں آپ کو یہ گیس پیپر یہ خیبر پختنخواہ کے تمام بورٹس خواہ وہ پشاور کا ہو دیخان کا ہو کوہات کا ہو ایبٹ آباد کا ہو مردان ملکن سوات ان تمام بورٹس کے لئے انشاءاللہ یہ پیپر ہیں گیس پیپر ہیں انشاءاللہ جیسے کل میں نے آپ کو ایک گیس پیپر پروائیڈ کیا تھا جس کا تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ سٹوڈن نے یہ کنفرم کیا تھا اور میں نے ثبوت کے طور پر بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وہ کلاس ٹین کا جس کے پچاس نمبر ہیں جی تو دوسرا سوال ہے جس میں پانچ شارٹ کوسٹن پانچ اجزاء آپ نے حل کرنے ہیں یاد رکھئے کہ یاد رکھئے کہ آپ نے یہ کوسٹن جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ لانگ کوسٹن اور شارٹ کوسٹن انشاءاللہ ان دونوں میں ہوں گے جیہاد کے مختلف اقسام تفصیل سے لے کے یا جیہاد سے کیا مراد ہے اس طرح کا کوسٹن آئے گا سبر سے کیا مراد ہے اسلامی تعلیمات میں سبر کی ترغیب زکاة سے زکاة کا مفخوم زکاة کی احمیت یا مسارف زکاة آئے گا روزہ روزے دار کو روزہ روزے کے وقت کون سے دو خوشیہ ہوتی ہے روزہ اسلام کا ایک رکن ہے اس کے علاوہ حجرت کسے کہتے ہیں حجرت کا حکم کب ہوا مفخوم بیان کرے زوجین یعنی میاں بیوی کی کیا حقوق ہے آئیلی زندگی یعنی خندانی زندگی سے کیا مراد ہے ہمسائے کی حقوق یا اولاد کے حقوق اسی طرح شکر کے کتنی طریقے ہیں شکر کی احمیت بیان کرے اس طرح خالصتا جو شارٹ کوسٹین آتے ہیں سورہ احضاب میں مو بولے بیٹے کے بارے میں کیا بیان کیا کیا خدایت کی گئی غزوہ احضاب سورہ احضاب میں مو بولے بیٹے کی بارے میں اسی طرح غزوہ احضاب کے دوران ازمائس کی گڑی میں اخلو ایمان اور منافقین کا طرز عمل بیان کرے نبی کریش علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کیا کہا گیا کیا گیا زکاة ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعیت سنائی یہ وہ سارے شارٹ کوسٹین اور لانگ کوسٹین مشترکہ طور پر ہے انشاءاللہ آپ کے سارے اب میں آپ کو کچھ اخادیث مبارکہ اور قرآنی آیات آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو جی یہ وہ اخادیث مبارکہ ہے آپ اپنے کورس میں اس کو تلاش کرے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کلیئر کٹ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہے بڑے محنت کے ساتھ آپ کے لئے پیپر کو تیار کرنے جا رہا ہوں جی اگر کسی اخادیث مبارکہ آپ کو نہیں مل رہی ہے تو کمنٹس کرے ویڈیو کو لائک کرے بچوں میں آپ کے لئے اتنا محنت کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ شیئر کرے انشاءاللہ کل صبح جب آپ کو پیپر دیا جائے گا تو یہی آیات کریمہ یہی آیات کریمہ کا ترجمہ اور تشریح ہوں گے اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ سر آپ نے تو ہمیں ایڈوانس میں بتا دیا اس وقت بورڈ والی بھی انشاءاللہ پھر پریشان ہوں گے کہ یہ بندہ تو بلکل ہمارا پیپر دے رہا ہے اگرچہ ہم گیس کر رہے ہیں لیکن اپنے ایکسپیریانس کی بنیاد پر گیس کر رہے ہیں ہم اپنے چوٹی چوٹے بچوں کے لئے جنہوں نے بلکل نہیں پڑا ہے ان کو ہم گولڈن چانس پروائیڈ کر ایک ہی رات میں انشاءاللہ پورا کا پورا پیپر اسلامیات آپ حل کریں گے یہ وایات کریمہ ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِ عَنَّمْ صُبْلَنَا لَكَدْ کَانَ لَكُمْ بہوت امپارٹن آیات کریمہ ہے کولو کولا صدیدہ ان دو میں تو لازمی طور پر ایک آئے گا جی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَارَجْ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى مَا كَانَ مُحَمَّدُنَا بَاخَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ یہ احادیث مبارکہ اصولات عماد الدین من سیام رمضان وقامہ ایمانا وَاخْتِسَابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنبِهِ یہ احادیث مبارکہ یہ وہ سارے پیپر ہے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اگر لمبی بھی ہو گئی ہے بچوں یہ آپ کے اکیڈیمک کا سوال ہے انشاءاللہ کل میں پروپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور آپ کو پیر آپ سے پوچھوں گا کہ بیٹا میرا گیس پیپر کیسا تھا تمام بورٹ کی سٹوڈن کو میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ یہ گیس پیپر وہ سیکھ لے تینکیو فر واشنگ مائی ویڈیوز چینل میں نئے ہو تو لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ یہ اگر آپ کو پروپر طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے تو احمد سوپر ون سے میں نے لے ہیں نئے کورس کے این مطابق اسلامیات کا جو گائیڈ ہے اس کی شروع میں یہ دی گئے ہیں وہ لازمی طور پر دیکھیں تینکیو فر واشنگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں